ایک بہن کا کوئسن تھا کہ وہ جوب کرتی ہیں اور سیلری ان کی گھر پر پہنچتی ہے تو شوہر ان سے کہتے ہیں کہ اب اپنی سیلری سے گھر کا خرطہ چلاو میں تمہیں نان نفقہ نہیں دوں گا ان کا کوئسن یہ ہے کہ کیا اگر میں کماتی ہوں تو کیا شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے دیکھیں نہیں ہوتا آپ کے شوہر غلط کہہ رہے ہیں چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو اس کے پر بہت مال ہو لیکن اس کے باوجود شوہر نے اللہ تعالی نے اس کے رسول نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے اور نان نفقے کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے ایک رہائش دوسرا لباس تیسرا کھانا پینا یہ شوہر کو فراہم کرنا ہی ہوگا لہذا اگر بیوی کی سیلری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتا ہی کی تو گناہگار ہوگا یہ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازم آیا جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور اگر یہ ہر مہینے سے کرتا رہا تو صغیرہ پر اسرار اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوئے اور میں اکثر ارز کرتا ہی ہوں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے ہم علم دین نہیں سیکھتے ہیں شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں اپنے ذاتے اپنے قائدے بنا کر اپنے اصول بنا کر وہ گھر کے اندر نافذ کرنا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بنائے ہوئے احکامات ان کے قائد کو بلکل اتنا سا چھوٹا سا محسوس کر کے نظر انداز کرنا آسان کر دینا اگر بیوی شوہر کا کہنا نہ مانے تو پارا وہ آسمان تک پہنچ جائے اور خود اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کو پامال کریں تو ان کے غزب کا کوئی احساس نہ ہو یہ بلکل غلط چیز ہے تو بہرحال وہ شوہر غلط کر رہے ہیں جتنے سالوں کا ننفقہ اس طرح ضبط کیا ان کو دنیا میں دینا واجب ہے ورنہ پھر میدان مہاشر میں نیکیوں کے شکل میں بیوی کو دینا ہوگا